اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میت کا سفر اور میں ہوں نبید اکتر آج کے جو مارا لیکچر ہے کسچن نمبر 5 سے سٹارٹ کر رہے ہیں ایکسرسائز 5A کا کسچن نمبر 5 ہے یہاں پہ جسٹ اس نے ہمیں کہا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے سمپلیفائی کرنا ہے بائی یوزنگ لا آف ایکسپوننٹ ایکسپوننٹ جو لا تھے میں نے اس سے جو پہلے والا لیکچر تھا اس میں آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا تھے اب یہاں پہ ہم نے ان کا استعمال کرنا ہے اگر استعمال نہیں بھی کرتے بس آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب دو سیم ویریبل جن کی بیس سیم ہو آپس میں اگر ملٹیپلائی ہو رہے ہیں تو ان کی جو پاور ہے وہ آپس میں کیا ہو جاتی ہے پلس ہو جاتی ہے اور اگر ان کی جو بیس ڈیفرنٹ ہو تو پاور سیم ہو تو ہم اس کو ہول فارم میں لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو اچھی طرح سے سمجھ پھر آئے گی یہاں پہ دیکھیں کوئیسٹن فائیو کا پارٹ ہی ہے وہ کہتا ہے کہ ایچ سکیر کے ملٹیپلائی ایچ الیون کے کی پاور ہمارے پاس کیا نائن ہے اب کیا کرنا ہے آپ نے ایچ سکیر کو کس کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے آپ نے ایچ سکیر کے ساتھ ہی آپ نے ملٹیپلائی کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ملٹیپلائی کے کو کس کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے کے کی پاور نائن کے ساتھ تو کے ملٹیپلائی ہمارے پاس کیا آ جائے گا K کی پاور ہمارے پاس 9 آ جائے گی اب دیکھیں یہاں پہ جو ان کی بیس ہے ادھر بھی اچھے ادھر بھی اچھے جو اس کی ایکسپرینٹ ہے وہ 2 ہے اس کی 11 ہے اس کو پاور بھی کہہ سکتے ہیں جب بیس سیم ہو درمیان میں ملٹی پلائی کا سائن ہو تو پاور آپس میں کیا ہو جاتی ہے پلس ہو جاتی ہے تو یہ 2 پلس ہمارے پاس 11 آ جائے گا تو ملٹی پلائی ہمارے پاس کیا آ جائے گا اس کی بیس سیم ہے تو پاور جس کی پاور نہیں ہوتی اس کی پاور کیا ہوتی ہے میں نے 1 لگا دیئے تو یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا یہ K ہمارے پاس 1 پلس ہمارے پاس 9 ہو جائے گا تو اس کا جو ہمارے پاس آ جائے گا یہ ہمارے پاس آ جائے گا H کی پاور 11 میں 2 ایڈ کیا تو ہمارے پاس 13 آ جائے گا ملٹی پلائی ہمارے پاس K کی پاور 1 میں 9 ایڈ کیا تو ہمارے پاس 10 آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس جو اس کا انسر آ جائے گا وہ ہمارے پاس this implies that H کی power 13 اور جو K کی power ہے وہ ہمارے پاس کیا آ جائے گی 10 آ جائے گی تو یہ ہمارے پاس اس کا part A کو ہم نے solve کر لیا اب جو B part ہے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے اس میں اس نے ہمیں variable کے ساتھ coefficient بھی دے دیا یہاں پہ دیکھیں جس کے ساتھ کوئی coefficient نہیں ہوتا اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے 1 ہوتا ہے 1 اگر لگا لیں تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں اگر نہ بھی لگائیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے جس کے ساتھ کوئی power نہ ہو کوئی coefficient نہ ہو اس کے ساتھ مان ہوتا ہے 4 کو minus 1 کے ساتھ کریں گے تو ہمارے پاس answer minus 4 آ جائے گا اب ہم نے M کو M سے multiply کروا دینا ہے multiply ہم نے لکھنا ہے M multiply اس کی power یہاں پہ دیکھے 7 ہے اور اس کی power ہمارے پاس multiply M کی power ہمارے پاس کیا آ جائے گی 11 یہاں پہ N کی multiply N کی power یہاں پہ 3 ہے یہاں پہ multiply N کی power ہمارے پاس کیا ہے 9 ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا جب law of exponent ہم نے استعمال کیا تھے جب بے سیم ہو یہاں پہ بھی M ہے یہاں پہ M ہے تو اس کی power ہمارے پاس کیا ہو جائے گی plus ہو جائے گی minus 4 M کی power ہمارے پاس 7 plus ہمارے پاس 11 ٹھیک ہے اس کے بعد multiply N کی power ہمارے پاس ادھر 3 ہے اور یہاں پہ N کی power ہمارے پاس کیا ہے 9 ہے اب ان دونوں کی بے سیم ہے تو power ہمارے پاس کیا ہو جائے گی plus ہو جائے گی تو یہ ہمارے پاس answer آ جائے گا minus 4 M کی power ہمارے پاس 7 میں 11 add کریں گے تو 18 آ جائے گا ٹھیک ہے ملٹیپلائے تو یہاں پہ n کی پاور ہمارے پاس کیا آ جائے گی 12 آ جائے گی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اس کا b part بھی solve ہو گیا اب ہم چلتے ہیں اس کے c part کی طرف یہاں پہ دیکھیں اس کا coefficient 2 آ رہا ہے اس کا coefficient 11 آ رہا ہے 11 کو 2 کے ساتھ کیا کر دینا ہے ہم نے ملٹیپلائے ٹھیک ہے 11 ملٹیپلائے ہمارے پاس 2 آ جائے گا p کی پاور 6 ہے یہاں پہ p کی پاور 3 ہے تو یہاں پہ p کی پاور کو تو آپ نے 6 کو ملٹیپلی کروانا ہے پی کی پاور 3 کے ساتھ اور اس کے بعد کیو کی پاور جو 7 ہے اس کو ملٹیپلی کروانا ہے کیو کی پاور 10 کے ساتھ جب ہم اس کو ملٹیپلی کروائیں گے تو 11 2 ہمارے پاس کیا ہوتا ہے 22 بے سیم ہے تو پاور اس کی کیا ہو جائے گی پلس ہو جائے گی 6 میں 3 ایڈ کریں گے تو ہمارے پاس 9 ہو جائے گا لیکن میں پہلے بے سیم ہے تو درمیان میں ملٹیپلی کے سائن ہے تو پاور آپس میں پلس ہوگی اس کے بعد Q into یہاں پہ اس کی بے سیم ہے درمیان میں ملٹیپلے کے سائن ہے تو اس کی بھی پاور آپس میں کیا آجائے گی پلس ہو جائے گی تو یہ مارے پاس 22 P کی پاور مارے پاس کیا آجائے گی 9 آجائے گی ملٹیپلے Q کی پاور مارے پاس کیا آجائے گی 10 میں 7 ایڈ کریں گے تو 17 آجائے گی ٹھیک ہے تو یہ مارے پاس اس کا جو question number ہے 5 کا C part بھی ہوگی اب ہم اس کے چلتے ہیں اس کو ہم کیا کریں گے اب آپ کو پتا ہے جب بے سیم ہو ٹھیک ہے درمیان میں ملٹیپلے کا سائن ہو تو پاور آپس میں کیا ہو جاتی ہے سبٹریکٹ ہو جاتی ہے تو یہاں پہ میں انٹریکٹ اس کو سبٹریکٹ کرنے لگا ہوں 9 میں سے ہم نے کس کو سبٹریکٹ کرنا یہ پاور کو یہ ہمارے پاس کیا ہے مائنس 5 ہے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ درمیان میں ملٹیپلے کا سائن ڈالنا ہے اور جو K ہے K 6 ہے نا 6 میں سے ہم نے مائنس کرنا ہے کس کو 4 کو ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس جو آنسر آ جائے گا وہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا اب 9 میں سے مائنس 5 نکالیں گے تو آنسر ہمارے پاس کیا آ جائے گا 4 آ جائے گا ملٹیپلے ٹھیک ہے یہاں پہ کوئی سائن ہی ہے اب دیکھیں اس کا مطلب ہے یہاں پہ کیا ہے ملٹیپلائی ہے 6 میں سے 4 نکالیں تو ہمارے پاس آنسر کیا آ جائے گا اگر ان دیکھیں جب درمیان میں ملڈی پلے کے سائن ہو تو پاور آپس میں کیا ہو جاتی ہے سبٹیکٹ ہو جاتی ہے اگر بے سیم ہو جیسے یہاں پہ اچھے ادھر بھی اچھے ادھر کے ادھر بھی کے ان کی پاور آپ کو کیا کرنا ہے باقی جو ویریبل بچیں گے جیسے یہاں پہ اچھ بچ گیا کے بچ گیا ان دونوں کو ملڈی پلے کر کے ان کی پاور کو آپ نے سبٹیکٹ کر کے آنسر ڈکاہ لینا ہے اس کے بعد اس کا ای پارٹ ہے ای پارٹ کو اس کو ہم نے ڈیویزن میں لکھ لیں گے سب سے پہلے 15 ایم کی پاور ہمارے پاس کیا ہے 8 ہے اور n کی پاور ہمارے پاس 7 ہے divided by اب ڈیویزن کا سائن ہے تو اس کو اوبر کی فارم ملے کے آ جائیں 3 ایم سکیر اور اس کی پاور ہمارے پاس n ہے 3 1 0 3 3 5 0 ہمارے پاس کیا ہو جائے گا 15 ہو جائے گا تو یہ ہمارے پاس 5 بعدہ جائے گا اب نیچے пاور ڈیوائیڈ جو کار رہی ہے وہ پوزیٹیو ہوتا اوپر جائے گے کیا ہو جائے گی نیگٹیو ہو جائے گے تو یہ 5M کی پاور 8 منس 2 ہو جائے گا اور یہاں پہ ملٹی پلائی ہمارے پاس کیا ہے n کی پاور 7 ہے اور نیچے جس کی پاور نہیں اس کی پاور 1 ہے لیکن یہاں پہ پلس اتھو پر جائے گے کیا ہو جائے گی منس ہو جائے گی تو اس کا جو ہمارے پاس آنسر آ جائے گا وہ ہمارے پاس 5 ایم کی پاور ہمارے پاس 8 ہے ملٹی پلائی این کی پاور ہمارے پاس کیا آ جائے گی 6 آ جائے گی 8 میں سے مائنس 2 نکالیں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا 6 بچ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اس کا آنسر جو آ جائے گا 5 ایم کی پاور 6 ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس این کی پاور بھی ہمارے پاس کیا آ جائے گی 6 بچ گی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اس کا e part ہو گیا اب جو اس کا f part ہے اس میں دیکھیں اس میں ہمیں کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ جو ہمارے پاس f ہے اس کو ہم نے divide کرنا ہے کہ اس پر minus 10x کی power 5 y کی power 6 divided by minus 2x y کی power 3 اس کو جب ہم divide کریں گے تو over کی فارم میں لکھ لیں گے 10x کی power 5 y کی power 6 ہے divided by ہمارے پاس minus 2xy کی power ہمارے پاس کیا آ جائے گا 3 minus minus سے کٹ گیا 2 ones are 2 ٹھیک ہے اور 2 5s ہمارے پاس کیا آ جائے گا 10 آ جائے گا تو یہاں پہ جو value بات جائے گی وہ ہمارے پاس x کی power 5 ہے نیچے ہمارے پاس x اس کی power 1 ہے تو اوپر جائے گے کیا آ جائے گی minus 1 ہو جائے گی کیونکہ نیچے یہ positive اوپر جا کے negative ہو جائے گی تو وہاں پہ y کی power 6 ہے نیچے y کی power 3 ہے نیچے ہمارے پاس negative positive ہے اوپر جائے گے کیا آ جائے گی negative ہو جائے گی تو اس کو ہم نے مزید simplify کیا تو یہ ہمارے پاس 5x کی power ہمارے پاس 4 آ جائے گیا 5 میں سے مائنس 8 نکالا تو 4 اب 6 میں سے مائنس 3 نکالیں گے تو Y کی پاور ہمارے پاس کیا آ جائے گی ہمارے پاس 3 آ جائے گی تو یہ ہمارے پاس اس کا F پارٹ بھی ہو گیا اب چلتے ہیں اس کے question number 6 کی طرف اس میں دیکھیں ہم نے کیا کرنا ہے جسٹ ہم نے simplify کرنا اور multiply کرنا ہے جب پاور کی پاور آ جائے تو میں نے کہا تھا تو آپس میں کیا ہو جاتے ہیں multiply ہو جاتے ہیں جیسے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ A کی پاور 2 ہے اور اس کی پاور ہمارے پاس کیا 3 ہے تو یہ 2 کو multiply کروا دینا ہے 3 کے ساتھ اور اس کے پاس A کی پاور ہمارے پاس کیا ہے 5 as it is لکھ لینا ہے یہاں پہ 3 2s ہاں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے 6 ہوتا ہے یہاں پہ 6 لیں گے multiply A کی پاور 5 ہو جائے گا تو A is equal to ہمارے پاس کیا ہو جائے گا 6 base same ہے تو درمیان میں multiply کا sign تو پاور کیا ہو جائیں گی plus ہو جائیں گی تو یہ ہمارے پاس A کی power کی answer آجاگا 11 آجاگا 6 میں 5 آجاگا تو 11 ہو جائے گا اب مزید B Products اس کو solve کر لیتے ہیں B کی power 3 اس کی power hole کی power 7 ہے B کی power 4 اس کی power hole کی 5 ہے جب power کی power آجاگا تو آپ کو پتے ہیں واپس میں کیا ہو جاتے ہیں multiply 3 کو multiply کریں گے 7 کے ساتھ multiply B کی power 4 ہے اس کو multiply کریں گے 5 کے ساتھ 7 3 زار ہمارے پاس کیا آجاگا 21 اور multiply B کی power 4 5 زار ہمارے پاس کیا آجاگا 20 آجاگا بے سی میں درمیان میں ملٹیپلیک ہے سائن ہے تو پاور بھی آپس میں کیا ہو جائیں گی پلس ہو جائیں گی تو بی کی پاور ہمارے پاس 21 پلس ہمارے پاس 20 which is equal to ہمارے پاس کیا آ جائے گا پاور کو ایڈ کیا تو بی کی پاور ہمارے پاس 41 آ جائے گا ٹھیک ہے سی پارٹ کو کر لیتے ہیں اس کی بھی پاور کی پاور لیکن درمیان میں سائن جو ہے ملٹیپلیک ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے پاور کی جب پاور آ جاتی تو وہ آپس میں کیا ہو جائے ملٹیپلائے دیوائیڈڈ با ہمارے پاس مائنس سی اس کو بریکٹ میں ہی لکھ لیں گے ٹھیک ہے اب سکس فائیزار ہمارے پاس کیا ہوتا ہے تھرٹی سی کی پاور ہمارے پاس کیا آ جائے گا تھرٹی ہے اب ڈیوائیڈڈ ہے تو یہاں پہ لکھ لیں گے مائنس کا سائن یہاں پہ ڈال لیں گے اور سی کی پاور ہمارے پاس 2 آ جائے گا نیچے یہ مارے پاس power positive اوپر جاگے کیا ہو جائے گی negative تو c کی power مارے پاس 30 minus 2 ہو جائے گا 7 minus کا sign بھی لگانا کیونکہ یہ مارے پاس minus کا sign آ رہا تو which is equal to مارے پاس جو answer آ جائے گا c کی power مارے پاس 28 ہمارے پاس اس کا answer آ جائے گا ٹھیک ہے اب اس کا جو d part ہے اس کو بھی ہم نے simplify کرنا یہاں پہ دیکھیں مارے پاس minus 3 d cube اس کی power مارے پاس square ہے divided by 2 d اس کی power مارے پاس 3 ہے اس کی power سب سے پہلے ہم نے hole میں آ رہی تو اس کی power ہم نے separate separate کر لینی minus 3 کی power 2 into ہمارے پاس d کی power 3 اور اس کی power مارے پاس square ہے divided by ہمارے پاس square ہے 2 کی power مارے پاس یہ ہے اس کو بھی separate کر لیں گے 3 آ جائے گا اور d کی power مارے پاس 3 آ جائے گا minus 3 کی power 2 ہے تو اس کا مطلب ہے minus 3 کو 2 time آپ اس میں multiple کروانا تو یہ ہمارے پاس answer کے آ جائے گا plus 9 آ جائے گا کیسے آئے گا کیونکہ جو minus کا sign ہے اوپر even number ہو تو تو وہ کس میں اس کو کروانا دیتا ہے minus کو plus میں کروانا کر دیتا ہے d کی power ہمارے پاس کیا آ جائے گی power کی power ہے تو 3 multiply کیا ہو جائے گا 2 ہو جائے گا divided by ہمارے پاس کیا ہو جائے گا یہاں پہ 2 کی power 3 ہے تو 2 کی power 3 کو اس کا مطلب ہے کہ 2 کو ہم نے 3 time آپ اسے multiply کروانا ہے 2 کی power 3 لینے تو وہ ہمارے پاس 8 آ جاتا ہے اور یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا d کی power 3 as it is آ جائے گا ٹھیک ہے اس کو ہم لکھ لیں گے 9 d کی power ہمارے پاس 3 2 زار ہمارے پاس 6 ہو جائے گا over میں ہمارے پاس جو value ہے وہ ہمارے پاس 8 ہے اور divided by ہمارے پاس d کی power 3 ہے مزید simplify کیا اب ہمیشہ جو چھوٹی power ہے وہ کیا ہوتی ہے بڑی power کی طرف جاتی ہے تو یہ ہمارے پاس 9 by 8 ٹھیک ہے d کی power ہمارے پاس 6 ہے اور اس میں سے minus 3 نیچے یہ positive وہ اوپر جا کے کیا ہو جائے گا negative ہو جائے گا تو ہمارے پاس answer آ جائے گا وہ ہمارے پاس 9 by 8 ٹھیک ہے اور d کی power ہمارے پاس 6 میں سے minus 3 گیا تو یہاں پہ ہمارے پاس 3 آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس اس کا جو question number ہمارے پاس ہے اس کا d part ہو گیا اب ہم نے e میں کیا کرنا ہے بلکل وہی کام ہے یہاں پہ دیکھیں e کی power 3 اس کی power 5 ہے تو جب power کی power آ جائے تو وہ آپ اس میں کیا ہوتی ہے multiply 3 multiply 5 ہو جائے گا divided by ہمارے پاس کیا ہو جائے گا minus e کی power ہمارے پاس کیا ہے 2 ہے hole کی power ہمارے پاس کیا آ جائے گا 4 آ جائے گا ٹھیک ہے لیکن اس کو بھی آپ نے کیا کروا دینا آپ اس میں multiply کروا دینا یہ bracket آپ نے ختم کر دینی ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا 420 ہمارے پاس seat آ جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں جو یہ power آ رہی ہے یہ کس کی آ رہی ہے minus کی بھی آ رہی ہے ٹھیک ہے اب جب power اس کی minus اوپر even number ہو تو یہ بٹا جو minus کا sign وہ کس میں کرمارٹ ہو جائے تھا plus میں کرمارٹ ہو جائے تھا یہاں پہ میں ڈیکٹ کرنے لگا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا ایک ہی power ایک ہی power 15 530 15 ہو جائے گا divided by اب minus کا sign ہے اوپر ہمارے پاس 7 number ہے تو یہ جو minus کا sign وہ کس میں چلے گا پلس میں اور 420 ہمارے پاس کیا آ جائے گا 8 آ جائے گا تو اس کو subtract کریں گے درمیان میں multiple division کا sign ہے base same میں تو power کیا ہو جائے گی subtract ہو جائے گی تو یہ ہمارے پاس e کی power ہمارے پاس جو answer آ جائے گا وہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا 7 آ جائے گا آگے چلتے ہیں اس کا جو f part ہے اس میں دیکھیں ہم نے کیا کرنا ہے f4 f6 hole کی power ہمارے پاس کیا 3 ہے 4 کی power power separate کر لیں گے 4 کی power 3 multiple f6 اس کو ہم نے کہ جب power کی power آ جاتی ہے وہ آپس میں multiple ہو جاتی ہے divided by یہاں پہ minus 2 ہے اور اس کی power ہمارے پاس کیا ہے 3 ہے اور f multiple کر دیں گے کس کے ساتھ 3 کے ساتھ کیوں گے 3 کی power 3 یہاں پہ 4 کی power 3 لیں گے تو یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا 64 multiple ہمارے پاس 6 3 0 ہمارے پاس کیا آ جائے گا 18 آ جائے گا ٹھیک ہے divided by ہمارے پاس کیا آ جائے گا minus 2 کی power 3 لیں گے تو یہ ہمارے پاس اب odd number ہے تو یہ minus کا sign ہمارے پاس as it is آ جائے گا minus 8 آ جائے گا اور f کی power ہمارے پاس کیا آ جائے گا 9 آ جائے گا bracket بند ہو جائے گی ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا اس کو divide کر لینا ہے کیسے divide کریں گے 64 ٹھیک ہے f کی power ہمارے پاس کیا ہے 18 ہے ٹھیک ہے اور divided by ہمارے پاس کیا ہے minus 8 f کی power ہمارے پاس کیا ہے 9 ہے ٹھیک ہے 8 1 0 8 8 8 0 ہمارے پاس 64 ٹھیک اس کو مزید simplify کریں گے تو یہ ہمارے پاس 8 f کی power ہمارے پاس کیا آ جائے گا 18 آ جائے گا نیچے ہمارے پاس جو power ہے وہ plus 9 ہے اوپر جائے گی کہ آ جائے گی minus 9 تو جو اس کا انسر ہمارے پاس آ جائے گا 8 f کی power ہمارے پاس کیا آ جائے گا 9 آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس اس کا انسر آ گیا question number 7 f کو بھی solve کر لیتے ہیں یہاں پہ دیکھیں base بھی اب different دے دی ہے اور ان کی جو power ہے وہ بھی different ہے یہاں پہ a کی power 1 ہے b کی power square اور hole کی power ہمارے پاس کیا 3 ہے power کو separate separate کر لیں گے a کی power 3 لکھ لیں گے b کی power square میں اور اس کی power آپ نے کیا لکھ لینی ہے cube میں multiply ہمارے پاس اس کو بھی آپ نے ایسے کر لینے 2 کی power 3 آ جائے گا multiply a کی power square میں آ جائے گی اور اس کی power ہمارے پاس 3 آ جائے گی multiply b کی power ہمارے پاس کیا آ جائے گی 3 آ جائے گی ٹھیک ہے a کی power 3 as it is لکھ لیں گے پاور کی پاور آ جائے تو وہ آپس میں کیا ہو جاتی ملٹیپلائی ڈریکٹ کرنے لگا ہوں ملٹیپلائی مارے پاس کیا ہو جائے گا ملٹیپلائی مارے پاس کیا 2 کی پاور 3 لیں گے تو وہ مارے پاس کس کے کل ہوتا 8 کے اب اس کی پاور کی پاور آگے دیئے مارے پاس 1 کی پاور کیا ہو جائے گے مارے پاس 2 3006 ہو جائے گا اور B کی پاور مارے پاس کیا ہو جائے گے 3 ہو جائے گے اب اس کا کوفیشنٹ نہیں تو اس کا کوفیشنٹ 1 ہے 8 ونزار ہمارے پاس کیا آ جائے گا 8 آ جائے گا اب بے سیم ہے تو پاور آپس میں کیا ہو جائے گا پلس ہو جائے گی 6 میں 3 ایڈ کریں گے تو یہ 3 پلس ہمارے پاس 6 ہو جائے گا B کی پاور ادھر 6 ہے یہاں پہ اس کی بے سیم ہے اور اس کی بے سیم ہے جنہیں کی بے سیم ہو درمیان ملڈیپلے کا سائن ہو تو پاور پلس ہو جائے گا یہاں پہ ہمارے پاس 3 آ جائے گا یہ ہمارے پاس جو آجاگا 8A کی پاور ہمارے پاس 9B کی پاور ہمارے پاس کیا آجاگا 9 آجاگا تو یہ ہمارے پاس اس کا A پارٹ ہو گیا اب اس کا B پارٹ کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں C سکیر D سکیر ٹھیک ہے multiply multiply آپ نے کیا کرنا minus 5 اور اس کا سکیر ہے minus 5 کا آپ سکیر لے لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد C کی پاور 3 ہے اس کا بھی آپ نے سکیر لے لینا ہے power separate کر لیدی کی پاور 3 ہے اس کا بھی آپ نے سکیر لے لینا ہے سیمپلی فائی کیا تو یہ سی سکیر ہو جائے گا ڈی سکیر ہو جائے گا ملٹیپلائے پاور میں ایون نمبر ہے تو مائنس کا سائن پلس میں چینج ہو گا ٹو کی پاور ٹو لے تو وہ ہمارے پاس کس کی گل ہو تھا ٹوانٹی فائی یہاں پہ سی کی پاور ثری اور اس کی پاور سکیر میں جب پاور کی پاور آ جاتی ہے وہ آپس میں ملٹیپلائی ہو جاتی ہے ثری ٹوز ہار ہمارے پاس کیا آ جائے گا سکس ہو جائے گا اور اس کے بعد جیس کی پاور کی پاور آجے گی تو تھری ٹوز اور یہاں پہ بھی ہمارے پاس ڈی کی پاور کی آجائے گی سکس آجائے گی ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کوفیشنٹ ہمارے پاس جو آجائے گا وہ ہمارے پاس کی آجائے گا ٹونٹی فائیو ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس سی سکیر ہے اور اس کی پاور جو بے سیم ہے ان کی پاور آپس میں کیا کرلیں جیسے یہاں پہ سی سکیر ہے ہے ان دونوں کو آپ نے پلس کر لینا اس کے بعد دی سکیر ہے ٹھیک ہے اور اس کی پاور مارے پاس کیا سکس ہے ان دونوں کو سمپلی فائی کیا تو یہ مارے پاس 25 آ گیا یہ سی کی پاور مارے پاس 8 آگی اور یہ مارے پاس دی کی پاور بھی کیا آگی مارے پاس 8 آگی ٹھیک ہے اب اس کا جو ایسی پارٹ ہے اس کو بھی ہم نے سمپلی فائی کرنا ہے کیسے کریں گے یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے تو ہم نے کیا کرنے اس کی پاور کو سیپرٹ سیپرٹ کر لینا ہے یہاں پہ 8 کیا آ جائے گا سکیر آ جائے گا اس کے بعد ایک کی پاور 5 ہے اس کا بھی آپ نے کیا لے لینا ہے سکیر لے لینا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس F ہے کیوب ہے اس کی پاور سکیر ہے اور اس کے بعد ڈیوائیڈڈ بائی ہمارے پاس کیا ہے ایک کی پاور 3 ہے اور اس ہول کی پاور ہمارے پاس کیا ہے 3 ہے پاور کو سیپرٹ سیپرٹ کیے جا رہا ہوں یہاں پہ F ہے اور اس کی پاور ہمارے پاس کیا ہے 3 ہے 8 کی پاور سکیر لیں گے تو وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے 64 ہوتا ہے اور یہاں پہ 1 کی پاور 5 5 2 0 ہمارے پاس کیا ہوتا ہے 10 1 کی پاور 10 ہو جائے گا اور F کی پاور ہمارے پاس 3 2 0 ہمارے پاس 6 ہو جائے گا divided by ہمارے پاس کیا ہے پاور کی پاور ہے 3 3 0 ہمارے پاس کیا ہو جائے گا 9 ہو جائے گا پاور کی پاور جب آئے ہے تو ملٹیپلے کر لیتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس F کی پاور کیا آ جائے گی 3 آ جائے گے sido igual یہ کی پاور 10 10 میں سے 9 نکال دیں گے F کی پاور 6 6 میں سے 3 نکال دیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آنسر کی آ جائے گا 64 지�하기 پاور 1 1 لکھنے کی ضرورت نہیں اور F کی پاور ہمارے پاس کیا آ جائے گی 3 F کی پاور 3 آ جائے گی تو یہ ہمارے پاس اس کا کیا آ جائے گا C پارٹ آنسر آ جائے گا اب جس کا ہمارے پاس D پارٹ ہے یہاں پہ دیکھیں کیا کرنا ہے 16 G کی پاور 8 اور H کی پاور ہمارے پاس 7 ہے divide کریں گے تو یہ ہمارے پاس as it is آ جائے گے اس کی پاور separate کر لیں گے minus 2 کی پاور ہمارے پاس کیا آ جائے گے 3 آ جائے گے اور G کی پاور ہمارے پاس 3 ہے اس کی پاور separate کیا تو 3 آ گی اور H square ہے اور اس کی پاور آپ نے کیا لکھ لینی 3 لکھ لینی ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس 16 G کی پاور ہمارے پاس 8 اور H کی پاور ہمارے پاس 7 easily divided by minus 2 себя 3 ہے تو یہ managers رہے گا 2 x 2 میں آجیے اور یہاں پہ پاؤر کی پاؤر یا کو کہہ ہوتی نہیں ہوت گا نائن ٹھیک ہے یہاں پہ بھی پاور کی پاور ہے تو تھریزار ہمارے پاس کیا آ جائے گا سکس ایچ کی پاور سکس آ جائے گا اب ہم نے نیکسٹ کیا کرنا ہے اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے سکسٹین کو ڈیوائیڈ کرنا ہے کہ اس پہ مائنس یہاں پہ مائنس کا سائن آ جائے گا ایٹ آ جائے گا اور یہاں پہ ہمارے پاس جی کی پاور ہمارے پاس کیا ایٹ ہے اور ایچ کی پاور ہمارے پاس کیا ہے سیون ہے ٹھیک ہے divided by ہمارے پاس کیا ہے G کی power ہمارے پاس 9 ہے اور H کی power ہمارے پاس کیا ہے X 16 ہو جائے گا تو minus 2 بات جائے گا اب یہاں پہ دیکھیں ہمیشہ چھوٹی power بڑی power کی طرف جاتی ہے یہ اوپر positive ہے تو نیچے جاگے کیا ہو جائے گی negative ہو جائے گی یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہو جائے گا G کی power ہمارے پاس 9 minus 8 ہو جائے گا اب اوپر H مارے پاس بڑی power ہے ایچ کی پاور سکس ہے نیچے ہمارے پاس ایچ کی پاور سکس ہے اوپر سیون ہے نیچے سکس ہے نیچے والی پاور پلاس ہے تو اوپر جاگے کیا ہو جائے گے مائنس سیون مائنس کیا ہو جائے گے سکس تو یہاں پہ ہمارے پاس جو آنسر آ جائے گا مائنس ٹو ایچ میں سے پاور سی سیون میں صرف سکس نکالیں گے تو ایچ بات جائے گا ہے ون پاور ہی وہ لکھنے کی ضرورت نہیں اب جی نائن میں سے ایٹ نکالیں گے تو ہمارے پاس جی کی پاور ون ہے وہ ہمیں لکھنے کی ضرورت نہیں تو یہ ہمارے پاس اس کا کیا آ جائے گا آنسر آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس اس کا کوئیسٹن نمبر جو سیمن ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور گھنٹی کا آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آف تک پہنچتی رہے اس کے ساتھ اجازت دیجئے گا اللہ حافظ